بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈیئر یہ آپ کی آن لائن کلاس ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں تحریک پاکستان کے تحت مساکے لکھنو ہمارا آج کا لیکچر کل کے لیکچر کی کونٹینوشن ہے آج ہم نے مساکے لکھنو کو کونکلوڈ کرنا ہے اس سلسلے میں ہم مساکے لکھنو پر تنقید اور مساکے لکھنو کی اہمیت کے نکات کا جائزہ لیں گے تو چلیئے سیکنڈیئر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سبق مساکے لکھنو پر تنقید مساکے لکھنو پر دونوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے مختلف آراء کا اظہار کیا اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لی اور انڈیا نیشنل کونگرس کے دیگر رہنماؤں نے مساکے لکھنو کے بارے میں کس قسم کی رائے ظاہر کی برسیر کے موتدل رویے کے مالک تمام سیاستدانوں نے معاہدے لکھنو کو تسلیم کیا اور اس کی تعریف کی معاہدے کو ہندو مسلم اتحاد کی میراج کہا گیا البتہ فرقہ پرست ہندو لیڈروں نے معاہدے پر کڑی تنقید کی ان میں لالا لاج پترائے سوامی شردانند اور مدن مہن مالویا شامل ہیں پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور چودری خلیق زمان اور بنگالی مسلمانوں نے اس فیصلے کو مسلمانوں کے مفادہ